دی آئی جی شلم ماتھور و ایس ایس پی ہیمراج مینہ کے آدیش پر سیو 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 لائن سرپت کپور دوارہ اپرادوں کی روک تھام و اپرادیوں کے خلاف چلائے جا رہے ابھیان میں منجھولا پولس کو چیکنگ کے دوران ایک بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے جس میں نشیلی دواؤں کے ساتھ نشیلی انجکشن کا کالا کاروبار کرنے والے آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے سیو 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 لائن سرپت کپور نے بتایا تھانا سیو لائن پولس کے ساتھ منجھولا پولس کو نشیلی کا کاروبار کرنے والی ہے لوگوں پر پہنی نگاہ رکھنے کے لیے آدیش جاری کیے گئے تھے جس میں انسپیکٹر منجھولا ورپلپ سنگھ اور سب انسپیکٹر رومکار سنگھ نے ٹیم کے ساتھ مقبر کی سوچنا پر چوہانو والی ملک استثت ایک جنرل سٹور کے پاس دبش دی جہاں ایک یوگ کو بائیک کے ساتھ کھڑا پایا گیا سیو 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 لائن سرپت کپور نے بتایا تلاشی لینے پر یوگ کے پاس نشے کے ستاون انجکشن پندرہ سو روپے تین سو بارہ کیپسول کے ساتھ ایک بائیک بھی برامت کی گئی ہے سیو 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 لائن سرپت کپور نے بتایا پیچھے سے نشا کاروباری چالیس فرشے یوگ منوچ کمار بلاری کے گاؤں کا رہنے والا ہے لیکن فلال تھانا منجھولا کے علاقے گانگن والی مینجھے رسطت ایک کرائے کے مکان میں رہتا ہے سیو 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 لائن سرپت کپور نے بتایا نشے کے انجکشن و کیپسول کی بڑی کھیپ کے ساتھ گرفتار کیے گئے منوچ کمار سے جب پوچھتاچ کی گئی تو اس نے بتایا کہ یہ نشے کے انجکشن فرضی روپ سے چل رہی کچھ میڈیکل سٹور کے ساتھ نشے کا کاروبار کرنے والی لوگوں کو سپلائی کیا کرتا ہے انہوں نے بتایا کہ ابھی آروپی سے یہ جانکاری پرابت کی جا رہی ہے کہ آخر کہاں سے وہ نشے کی دوائیں آسانی سے حاصل کر لیتا ہے اور کون کون لوگ اس کے ساتھ اس کالے دھندے میں جھٹے ہوئے ہیں پکڑے گئے آروپی منوچ کمار کا منجھولا پولس نے انڈی پیس ایکٹ کے تحت چلان کر دیا ہے جسے کوٹ میں پیش کرنے کے بعد جیل پھج با دیا جائے گا